اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گوکنگ گوین امو سینل اور آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے رمضان سپیشل پٹیٹو پن ویلز تو آئیے اس کی ویسیپی دیکھتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ ڈو تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے ون فور ٹی سپون میں نے نمک کا لیا ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے آئیل کا لیا ہے اور پانی حضبی ضرورت لیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ میدے میں نمک کو ڈالیں گے مکس کریں گے اچھے سے اب اس میں ہم آئیل ڈال دیں گے اس کو بھی مکس کریں گے اور اتنی اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ آٹا جھوڑ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل ہم اس کو ایسے پریس کریں تو یہ جوڑا جوڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کریں گے اب یہاں پر ہم پانی ڈالیں گے ایک دم سے ہم نے پانی نہیں ڈالنا بلکل تھوڑا تھوڑا کہ ہم نے پانی ڈالنا ہے اس کے اندر ہمیں تھوڑا سی ہارڈ ڈو چاہیے بلکل نرم پتلی ڈو نہیں ہونی چاہیے ہماری اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارا مکس کریں گے اچھے سے ملکل اچھے سی ڈو بنائیں گے دیکھتوڑا سوڑا پانی ڈالیں گے ہلکا سا اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ڈو کو نیٹ کریں گے یہ دیکھیں ملکل اچھے سے ہم نے ڈو کو نیٹ کر لینا ہے دیکھیں پانچز کریں گے یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہے ساری سائٹ سے بھی اتار لیں گے یہ دیکھیں میری ڈو کتنی ہارڈ ہے اس طرح آپ کی بھی ہونی چاہیے تو ایسا آئل ڈالیں گے اس کیوپ پر اسے مکس کریں گے اور اب اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اور اب ہم مسائلے لیں گے پھلیں گ کے لیئے Programs Ay مجھے پورڈ ب ٹی سپون یہ سب ہمیں چیزیں چاہیے دنیا لیا تھوڑا سا اور تین آلو لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر کے میشڈ کر لیا تھا یہ سب ہمیں چیزیں چاہیے سب کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں آئل ڈالیں گے میں کوئی وائن ٹیبل سپون کے برابر آئل ڈال دیں گے اب اس میں ہم بوائل کی میشڈ کیے ہوئے آلو ڈال دیں گے ہم نے آلو ڈال دیں گے اب اس کو سوٹے کر لیں گے ایکسٹرا پانی وغیرہ جو بھی ہے وہ ہم اس کو خوش کر لیں گے اچھے اس کو ڈرائے کریں گے کریے دیکھیں ہمارے اچھے سے ڈرائے ہو گیا اب ہم اس میں سارے مسارے ڈال دیں گے سپریڈ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے اچھے سے مکس کریں گے آلووں کو مسالوں کے ساتھ دیکھیں کہ کھل اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے چمچ لاتے جائیں گے اور یہ ہمارے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہرے دھنیا ڈال دیں گے اور مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری فیلنگ تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیکھ لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ ہماری دو تیار ہیں اب ہم تھوڑا سا بھیلنے چکلے کو گریس کریں گے یا سلاپ پہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو سلاپ کو گریس کریں گے تھوڑا سا آئل لگا کے اور اس کو پریس کرتے جائیں گے آٹے کو ہاتھوں سے اور بھیل لیں گے اچھے سے بھیلتے جائیں گے اس کو بلکل ہم نے اس کو پتلا بھیلنا ہے بلکل موٹا نہیں ہونا چاہیے اس کا پیڑا بلکل پتلی سے آپ نے روٹی بھیل لینے ہے اس کی اچھے پتلا بلکل پتلا کرنے ہیں اس کو اور اب اس پر آرووں کی فلنگ ڈالیں گے ہر جگہ ایونلی سپریٹ کریں گے اس کی آرووں کی فلنگ پریس کرتے جائیں گے ساری جگہ اپنے پورے پیڑے پر اپنے ایونلی آرو کی فلنگ سپریٹ کرنی ہے جو سائرز باقی رہ گیاں اس پر باقی کا جو ہم نے فلنگ تیار کی دی پورک دیں گے دیکھیں بلکل اچھے سے ہاں ، اگر کچھ کرمے اگر کچھ اس کو اچھے سے بھیلیں گے تاکہ ہمارے آریو جو ہیں وہ اس کے ساتھ مکس ہو جائیں بلکل اپنے آرام سے بیلنا ہے اس کو اب اس کو اٹھائیں گے اور اس کو رول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے بیلنے کو کرتے ہیں نا اسے رول رول کریں گے اس کو تب اس کی اینڈز رہن کو بند کر دیں گے ایسے اندر کر دیں گے اس کا ایسے پریس کرتے جائیں گے ہاتھ کی مزد سے اس کو رول کریں گے اب اس کے کٹس لگا دیں گے اپنے بلکل شارپ چھوڑی لینی ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے پریس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پین ویل تیار ہو گیا ہے اب اس طرح ہم باقیوں کو بھی کٹس لگائیں گے اور تیار کرتے جائیں گے پریس کرتے جائیں گے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم باقی بھی کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی 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 کتنے اچھے سے ہمارا کٹ ہوا ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں سارے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب اس طرح میں آگے باقیوں کے بھی ایسی کٹس لگاؤں گی یہ دیکھیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں پین ویل پٹیٹو سینڈویجز اب میدہ لیں گے آدھا کپ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اس کو مکس کر لیں گے بلکل ایک پتلی سے ہم نے پیسٹ بنانی ہے پانی ڈالتے جائیں گے اور بلکل پتلی سے ایک پیسٹ تیار کریں گے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے پانی ڈالتے جائیں گے پیسٹ تیار کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بلکل ایسے ڈروپس اس کی گرنے چاہیے ایسی پانی آپ ڈالتے جائیں جتنا پتلہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا یہ دیکھیں تو پتلی سے پیسٹ تیار ہوگئی ہے آئل ہم نے گرم کرنے رکھتی ہے تو اب اس میں ہم پین ویل ڈالیں گے اور اس کو فرائے کریں گے اس طرح باقی بھی ڈالتے جائیں گے ایسے ہی چمچ کی مدد سے اب چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے چمچ سے یہ کیا ہے اب ڈالتے جائیں گے اس طرح ہی باقیوں کو بھی تو یہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا اور اب اس کو فرائے کریں گے ہم لوگ آپ نے بلکل لوگ فریم پر فرائے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ہائی فریم پر کریں گے تو یہ جل بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک کا تو ہمارا کلر آگیا ہے اب اس کو ہم دوسری سیٹ سے پکا رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو بلکل گولڈن کلر دینا ہے آپ نے اس کو زیادہ ڈال کلر نہیں دینا پڑٹ لیں گے ان کو یہ دیکھیں یہ کلر آنا چاہیے آپ کا بھی زیادہ ڈال کلر اس کو نہیں دینا تو یہ ہمارے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے اور باقی کے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں چاہیے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پٹیٹو پینویز ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ اس کو رمضان میں ضرور ٹرائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں مجھے بتائیں کہ آپ میری ویڈیو نیکسٹ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اب آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کرسپی ہے یہ بہت مزے کا ہے یہ اب ضرور ٹرائے کریں اس کو ٹرائے کریں